موزکر بھائیو رام رام پیجن نور اکیڈمی میں آپ کا سواکت ہے اور آر فیر ایک دیسی فارمولا آپ کہہ سکتے ہو ایک دیسی آئٹم جو کم سے کم دس کام آتی ہے ہاں جی آپ دیکھ رہے ہیں یہ مرگی کے انڈے کا چھلکہ ہی ہے کہہنے کو تو یہ ویسٹ ہے جسے ہم لوگ فیک دیتے ہیں جو لوگ ایک کھاتے ہیں وہ لوگ اسے فیک دیتے ہیں لیکن یہ بہت کام کی چیز ہے اور بہت اچھا سپلیمنٹ ہے یعنی آپ کے کبوتر کو طاقت پچھانے کے لیے یہ سب سے اچھی چیز ہے کبوتریاں جو انڈے کچھے لگا رہی ہیں انڈے نہیں پروپر لگا پا رہی ہے انڈے لگانے میں بہت ٹائم لگا دیتی ہے ایر بڑھ رہی ہے جن کبوتروں کی جو انہار دس بارہ سال کے ہوگئے آگے آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے بریڈنگ بند کر دیں گے بچے اچھے نہیں پڑ لیا ہے بچے کمجھوڑ نکل لیا ہے بچوں کے اندر طاقت نہیں ہے بچوں کے اندر کیشم کی کمی ہے تو یہ فری آف کاؤس بھائیو فری آف کاؤس ہے ایک طرح سے اگر آپ دس روپے کے ابھی چھلکا کسی شوف والے سے لوگ ہے تو لفافہ پھر کر دے دے گا کرنا کیا آپ نے آپ اس بات کا دیان دی دی آپ کا آپ نے کرنا کیا ہے ایک کے چھلکے کو ایک دن اچھی طرح دوپ میں سکا لینا بلکل ڈرائی ہونے پر آپ نے کچھ نہیں کرنا صرف اس کا پورڈر بنانا ہے امام دستے دے کوٹ سکتے ہیں نہیں تو مکسی میں گرائن کر لو پورڈر ریڈی ہو جائے گا پورڈر آپ جو مٹی کو تلو کو ڈالتے ہیں اس میں آپ نے بس اس کو ڈال دینا زیادہ بریگ بھی مت کیجئے ہلکا ہلکا سا رہنے دیجئے چھوٹا سائی رہنے دیجئے بریگ سا بہت زیادہ پورڈر نہ بنائیے اور آپ نے کچھ نہیں کرنا ان کے آگے رکھ دینا ہے مٹی میں ڈال دینا ہے وہ تر اپنے آپ کھاتے رہیں گے یہ کرٹ کا کام بھی کرتا ہے 30% تک اور یہ بہت فائدہ مند چیٹ ہے آپ کے لئے فری آف کاؤس جو دوری نہیں کہ ہم بجائے سے مہنگے سپلیمنٹ خریدے فورا سے سپلیمنٹ مانگوائے یہ وہ چیز ہے جو آپ خود یوز کروگے بریڈنگ کے ٹائم میں خاطر اپنے بتا رہا ہوں جوڑے جب آپ لگاتے ہیں تب آپ یہ اس کو شروع کیجئے ٹھیک ہے جوڑے لگانے سے اور جب تک بچے پلتے ہیں تب تک آپ خود بولو گئے بچے بہت اچھے پل لائے ہیں برڈ آپ کا سٹرونگ ہوگا بچے آپ کے بہت سٹرونگ ہوگے بیٹھے ہوئے قبطر کو یعنی اڑنے والے قبطروں کو بھی آپ دے سکتے ہیں کوئی پراؤلم نہیں ہے بریڈنگ والوں کو تو اسپیشلی آپ زیادہ ماترہ میں ڈال سکتے ہیں لیکن ایک آج جمعت ہفتے میں مٹی میں آپ دوسرے قبطروں کو بھی ڈال سکتے ہیں اپلر، مئی، جون اور جولائی یہ چار مینے آپ اس کا یوز کم کریں میں تو یہ سجیس کروں گا کہ بریڈنگ بھی نہ کرائے لیکن اس میں آپ کم یوز کیجئے اور باقی آٹھ مینے آپ اسے خوب ڈالیے اور میں آپ کو گرنٹی دے رہا ہوں کہ بھائیو آپ کے بڑھ، آپ کے بچے بہت سٹرونگ ہوگے، قبطر بہت سٹرونگ ہوگے قبطیوں کو پراؤلم نہیں آئے گی سبھی دلدہ دلندے لگایا کرے گی اور آپ خود بولو گے کہ ہاں یہ فری کا سپلیمنٹ ہمیں بہت فائدہ دے رہا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے صرف چار مینے چھوڑ کے تھوڑا زیادہ بھی چلے جاتا ہے بریڈنگ والوں کو تو بھی کوئی پراؤلم نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائیو پلیز چینل کو لائک ضرور کرو بہت سے میرے بھائی لائک نہیں کر رہے ہیں ویڈیو کو سبسکرائب کرو شیئر کرو جن کو معلوم ہے وہ دوسروں کو پلیز بتائیں اور ٹھیک ہے بھائیو یہ یوز کرنا میرے کو ضرور بتانا جس بھائی کو کوئی پراؤلم آ رہی ہے بڑھ کے ساتھ پراؤلم ہو رہی ہے بریڈنگ میں پراؤلم ہو رہی ہے اڑھانے کا ٹائم آ رہا ہے وہ بہت جلد میں آپ کے ساتھ اڑھانے کے لئے ٹپ لے کے آؤں گا جو آپ کو بہت ہیلپ فول ہے اوکے شکریہ بھائیو نمسکار آدھ آپ سب کو موسیقا